اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل آج ہم لوگ کنٹرول مڈیول ریلے مڈیول اور منیٹر مڈیول کے اوپر بات کریں گے تو اس کے پہلے ڈرائنڈ میں سمبل دیکھ لیتے ہیں جیسے آئیسو ایکس ہے یہ آئیسولیٹر مڈیول ہوتا ہے ایف سی ایم ہے اڈریس ایبل فائر الارم کنٹرول مڈیول ہوتا ہے اور ایف ایم ایم اڈریس ایبل فائر الارم مانیٹر مڈیول ہوتا ہے اور ایف ایم اڈریس ایبل فائر الیلے مڈیول ہوگا اور ایف ایم آر ایم پہ بات کریں گے ابھی ہم پریکٹیکل کے اوپر جائیں گے جو نئے آنے والے دوست ہیں اور جو سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور فالو بھی کریں تاکہ ہم لوگ آپ کو پریکٹیکل ہی یہ سب چیزیں نیکسٹ ویڈیوز میں کر کے بتا سکیں کہ یہ کیسے ورک کرتے ہیں اور اس کی ورکنگ کے لئے ہم وان بائی وان تمام ویڈیو لے کے آئیں گے کہ کونسی ڈیوائس کیسے ورک کرتی ہے اور اس ڈرائنگ کے اندر جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جتنے سیمبل ہیں اور کون کونسی ڈیوائس سے کیا کیا کام کرتی ہیں یہ سب ہم آپ کو بھی اس کے ساتھ ساتھ بتائیں گے یہ ہم ہر ویڈیو میں نیکسٹ نئی چیز لے کے آئیں گے چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ مڈیوز کو کیسے پریکٹیکلی ٹرمینیشن کرتے ہیں آئیسو ایکس جو ہے وہ آئیسولیٹر مڈیول کہلاتا ہے یہ ہماری لوپ ان کیبل لگتی ہے اس پہ یہ لوپ آؤٹ کیبل ہے تو جب بھی کوئی فالٹ آتا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی آئیسولیٹ کر دیتا ہے مطلب فالٹ کو آگے پاس نہیں کرتا ہے خود با خود ہی بند ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا آئیسول ایکس کا کام ہے اور اس کو ہم لوگ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اڈریس دے سکتے ہیں یہاں پہ اڈریسیبل یہ ہے اس لئے اڈریس دے سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ یہ کنٹرول مڈیول ہے اس کا نام ہے ایف ایم آر ایم ایف ایم آر ایم میں ہم لوپ کیبل یہاں پہ لگاتے ہیں لوپ ان اور لوپ آؤٹ اور اس کے لئے ہمیں اکزیلری 24 ورڈ بھی چاہیے ہوتے ہیں یہ ہماری لوپ کی جو کیبل ہے یہ آئیڈینک کیبل ہے اور یہاں پہ ہم 24 اکزیلری کیبل لگاتے ہیں یہ مونیٹرنگ کنٹیکٹس ہیں ہمارے پاس جو آؤٹپٹ کے لئے نکالے جاتے ہیں اور یہ ریلے کے لئے کنٹیکٹ دیئے ہیں یہ مونیٹرنگ کنٹیکٹس ہیں اور چار آؤٹپٹ ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ اڈریس دے سکتے ہیں ایف سی ایم کنٹرول مادیو اس کو آن کرنے کے لئے سلسی 24 وولٹ کیبل چاہیے سلسی اڈریسیبل لوپ کیبل ہے اس کا پوزیٹیو یہاں پہ اور نیگٹیو یہاں پہ اور 24 وولٹ سیگنل ان یہاں پہ نیگٹیو اور یہاں پہ پوزیٹیو کیبل آور کے لئے اس کو نیک سے بھی دیا جا سکتا ہے اور اکزیلری 24 وولٹ بھی دیا جا سکتا ہے اور سیگنل آؤٹ کا کیبل اس میں آؤٹ سیگنل جو ہے وہ سٹراب ہارن سٹراب بیکن وغیرہ کو دیا جاتا ہے یہاں پہ سیگنل آؤٹ کیبل اور اگر آپ کا ریٹرن لوپ ہے تو یہاں پہ ریٹرن کیبل پوزیٹیو اور نیگٹیو یہاں سیگنل آؤٹ پوزیٹیو اور نیگٹیو اگر کیبل ریٹرن یہاں نہیں آ رہا تو اینڈ آف پوائنٹ پہ ہم لوگ 4.7 کا ریزیسٹنس ڈالتے ہیں اور اس کو اڈریس یہاں سے دیا جاتا ہے اڈریسیبل ہے یہ ہمارا ڈیوائس جو ہے وہ 136 ہے ہم نے 136 پوٹ کر کے رکھا ہوئے یہ ہمارے پاس مونیٹرنگ مڈیول ہے اس کو ہم ایف ایم ایم بھی بولتے ہیں یہاں اڈریس دیتے ہیں اس کا یہ بھی اڈریسیبل ہے اور اس کی ترمینیشن جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں یہ لپ ان اور لپ آؤٹ کیبل یہاں پہ ترمینیشن ہوتی ہے یہ پوزیٹیو اور یہ نیگیٹیو اور جو اس میں چار کونٹیکٹ پوزیٹیو کونٹیکٹ ہے وہ لپ ان لپ آؤٹ کا اس لسی کا وہ وان میں دونوں پلاس کیبل لگیں گی لپ ان لپ آؤٹ کی اور دو میں نیگیٹیو لگیں گی اور جو جو آؤٹ یہ ریلے مڈیول ہے جس کو ایف آر ایم بھی بولتے ہیں جس میں جو ایس سی کے بل ہے وہ تین پہ لگتی ہے پوزیٹیو اور چار پہ لگتی ہے نیگیٹیو ٹرمینیشن کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ بتایا بھی ہوا ہے تین پہ پوزیٹیو آئی آئی کلوز کامن نارملی اوپن یہ جب کوئی بھی آلارم ہوتا ہے تو جو کونٹیکٹ ہے یہ چینج کر لیتا ہے نو نسی میں اور نسی نو میں ہو جاتا ہے یہ جو کامن ہے اس میں ٹونٹی فور وولٹ رہتے ہیں جب یہ نارملی کلوز کونٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ آگے پاور اور یہاں پہ اس کو اڈریس دیتے ہیں اس لیے اڈریس کی جو آگے لائیو ڈیمو ہے وہ دینے کے لیے ہم روز انشاءاللہ نیکس ویڈیو بنائیں گے اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے سبسکرائب لائک اور شیئر لازمی کیجئے تینک